مومنین السلام علیکم ساڑھے نو بجے سے آپ سب انتظار میں ہیں آیت اللہ علامہ سیدہ قلو الغربی صاحب کے میں ایک چار مصرے بطور خراج عقیدت اور سواب اور تبرکن پیش کرتا ہوں میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا زمین پر مجھے میراج کا مزہ آیا ازان سنتے ہی ہوتوں سے نکلا نام حسین ازان سنتے ہی ہوتوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا مومنین کرام جس مرہوم کے اس حال سواب کی مجلس ہے وہ الہاج عزت ماب مرہوم مغفور اللہ علم جوار رحمت میں جگہ دے اعلیلین میں جگہ دے جناب سید رہبر حسین جعفری صاحب ملنا پور میں آپ کی ولادت ہوئی اور پھر چھبیس سال کی ملازمت کے بعد میں سیوان سے ایڈیشنل جسٹس کی حیثیت سے ڈسٹرک جج کی حیثیت سے آپ سبک دوش ہوئے مگر عدالت میں رہے مزاج میں عدالت تھی ذہن میں عدالت تھی امام حسین کے حق کی وقالت کرتے رہے بی بی زہرہ کے حق کی وقالت کرتے رہے اور قوم کے حق میں لڑائی لڑتے رہے اور وہ تعلیم و تربیت کہ جب بھی ایام آزا کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اپنے آزا خانے میں مجالس آزا کو خطاب کرنا نصر میں مجالس پڑھنا مرسیہ پیش کرنا شاعر نہ سہی مگر اشار کو گنگناتے رہنا نوہوں کو پیش کرنا سلاموں کا ویرت کرنا اور اپنے بچوں میں وہ تعلیمات وہ اقدار حیات اور وہ تربیت اہل بیت جو پیش کرنا کہ بہت نرم کلامی کے ساتھ میں زندگی گزارنا سب کے حقوق کو پیش کرنا اور پھر مولا نے ان کو وہ سلا دیا کہ کازمین کے معصومین نے اپنے دامن میں اپنی ریایہ کی طرح ان کو جگہ دی اور یہی پہ انہوں نے آخری سانس لی اور پھر آج ان کے بیٹے کوئی لندن میں ہے کوئی یہاں کے بڑے مسئلوں کو حل کر رہا ہے کوئی سپریم کورٹ میں ہے ابباس جعفری صاحب سب کو اللہ ان کے دیئے ہوئے ورسے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آج یہ ان کی علمی شخصیت وہ ان کی فکری شخصیت وہ عدالت میں ان کا ماحول اور وہ نظام جس کی نسبت سے اپنی بے پناہ مصروفیات سے وقت نکال کے آیت اللہ سید اقلالغروی صاحب اس وقت لکھنو سے تشریف لے آئے ہیں آپ کی حیثیت اور آپ کی جو عظمت ہے وہ ایک فقی کی حیثیت سے اصول کی حیثیت سے رجال اور کلام اور حدیث اور تفسیر کی حیثیت سے سب اپنی جگہ لیکن اس وقت امت بڑے مسائل میں مبتلا ہے عالمی سطح پہ ہم جن رجحانات کو دیکھ رہے ہیں افکار اور نظریات کے ٹکراؤ کو دیکھ رہے ہیں اسلام پہ جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں ان کو لندن میں رہ کے تمام امت کو باخبر کرنا اور ان کا صدباب کرنا یہ کسی عام ذہن کا کام نہیں ہے ہم سب ان کی صحت اور سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دائش کی ایکسپائر ڈیٹ آئی اور وہ ختم ہو گئی لیکن دائش کو بنانے والے جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب باہر سے حملہ ہم اس قوم پہ نہیں کر سکتے تو اندر سے وہ شکست اور اخت کا کام شروع کیا جائے اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچائیں جس مشن کو آیت اللہ سید خلو الغروی صاحب لندن میں بیٹھ کے ہینڈل کر رہے ہیں میں ان کو گزارش کروں گا ان سے کہ وہ تشریف لے آئیں میں لکھنو میں یہ مجلس اعظام نقید ہے سرور نواب سرور کی ایک ربائی سے ان کا استقبال کروں گا درہائے ہست و بود کھولے جائے درہائے ہست و بود کھولے جائے کانوں میں شہد علم کھولے جائے یا رب نہ کبھی ختم ہو خطبہ اس کا ہم سنتے رہیں اور وہ بولے جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات بلند تر صلوات بلند تر نوع پر جائے موسیقا